دیشبر میں دیسی اوید ہتھیار سپلائر اور نربان کے گھر دھار کے گاؤں بریہ میں اسپی کی سرانیے پہل دیکھنے کو ملی ہے اسپی منوش کمار سنگھ نے سکلیگر سماج کے لوگوں کے بیچ پہنچ کر کھٹلا میں بیٹھک کی اور سکلیگر سماج کو مکہ دھارہ سے جوڑنے کا بھروسہ دلائے ساتھیں انہیں راشترہت میں کارے کرنے کی شفت دلوائے اسپی سب آئے ہمارے گاؤں میں ہم کو فت کلاس لگا ہے بڑھا کام اور بڑھا بولی ہیں انہیں اور ہمارے دھندے کے لیوے بٹایا ہے انہیں کہ آپ کا دھندہ یہ تھوڑا بند کروا دیں گے دوسرے دھندے سے لگائیں گے آپ کو بھی تھوڑا یہ بند کرنا بڑے گا کیوں یہ عوید ہتھیار بہت بیکار ہو گیا ہے جس لیے ہے یہ ہم عوید ہتھیار بنانے کا گروہ بن سنگھ جامانے سے کرتے ہیں ابھی تو ہمارے یہاں 50% کم کر دیا ہے پہلے سب لوگ بناتے تھے تھوڑے دوسرے دھندے پہ بھی لگ گئے ہیں بہت اچھا لگا ہے اسپی ساہب آئے ہم کو بہت خوشی ہوئی اور ہم نے بھی ان کا اچھے طرح سے سواگت کیا اچھے ڈھول دماغ سے لائے ان کو بٹھایا انہیں کھاٹلا کی بیٹک رکھی کھاٹلا بیٹک اس میں کھاٹ کے اوپر بیٹھے ہو ہم کو بھی بہت اچھا لگا اور بہت اچھی سمجھائج دی سکلی کر سماج کے ویشے میں اور ہم لوگوں نے بھی ان کو بتایا ہماری شمشہ اور اسپی ساہب نے بھی ہم کو آسوے سون دیا کہ وہ یہ دھندہ چھوڑنا پڑے گا میں تمہاری پوری طرح مدد کروں گا ایسا انہوں نے بھی کہا ہم کو بہت اچھا لگا اس وقت موجود ہیں دھار جلے کے جہاں پر پولیس تدکشنک مہدہ دوارا آج کھاٹلا بیٹک کی آئی جن کیا گیا تھا جب بھی کبھی اپرادوں میں کسی طرح سے آگید ہتیاروں کی بات آتی ہے تو سکلی کرو کا نام سب سے پہلے آتا ہے آج انہیں سے سموات کرنے کے لیے دھار اس بھی مراج کمار سنگھ جی یہاں پر موجود ہیں اماری ساتھ کس اوشکت ہے دیکھئے ساہیبر جی سب سے پہلے تو آپ کا میں دھنباد گیپت کرنا چاہوں گا یہ تنے بڑے سماجی پروتن کے روپ میں آ کر گیا یہاں اپسیت ہو کر گئے آپ نے یہ سماجی سمسیہ کو ایڈریس کرنے کے پیاس کیا ہے دیکھئے پچھلے جب بیدھان سوا چنان ہوا تھا اس میں بہت بڑی ماترہ میں سسترے خلاف ہم نے بھی آن چلایا تھا جب کاروائیاں سوری ہوئی تو سکلیگر سماج ہمارے جلیہ کے ایسا سماج ہے جن کے پاس جبکیاں بھی ہوئیں گرابتاریاں بھی ہوئیں اور ان کا نام اس ترشے بدنام ہے پورے دیس میں کہ یہ لوگوں کو اب سسترے نمان کرتے ہیں ان کا پورا میں نے سماجی اور جو آرثی کتیویدیاں ہیں جو ان کے دھندے ہیں سب کا میں نے ادھین کیا ادھین کرنے کے بعد لگا کہ آخر انہی لوگوں سے کیوں سسترے جبت ہو رہا ہے اور لوگوں سے کیوں نہیں ہو رہا ہے ان کے جو پستینی کام تھے ان کا بھی مہنے ادھین کیا مجھے لگا کہ بہت صبح کام کے لئے ان لوگوں نے یہ ہونر یہ جو علم ہے اکتیار کیا تھا جس کا غلط اپیوگ ہو رہا ہے تو مجھے لگا کہ یہ کھاٹلا بٹھوک آئیو جن کر کے ان سے بات کرنا چاہیے ان کی سمسیہ کو سننا چاہیے ان کا سونچ کیسے پرورتان ہو ان کا دسٹی کون کرسے پرورتان ہو ہم ان کو بلا کے کتنا بھی بات کرتے دو چار پانچ دس لوگ آ جاتے تو مجھے لگ ان کے گاؤں میں خود جا کے سموہی کروپ میں سب سے بات کریں تاکہ ان کا ایک سونچ پرورتان ہو دسٹی کون پرورتان ہو یہ سماج کے خلاف جو لوگوں کی من میں دھندہ بیٹھا ہے بھرانتیاں بیٹھی ہے یہ سیگلیگر سماج سس نرمان کرتا ہے لیگر الام سے بیجتا ہے اس سے نجات دلا کر کے ان کو سماج کے مکتارہ سے جوڑا جائے کھٹلا بٹھا کے مادم سے یہی میرا پریاست ہے سر ان کے لئے ان کی جو بات مانگے ہیں ان کی جو بات آگے دیکھیں یہ جو سمسیہ ہے یہ ورشوں پرانی سمسیہ ہے یہ سمسیہ آج ہی نہیں ہے اور آپ سب کے سعیوگ سے جو بھی پتگار بندوں ہیں دسٹی کون پرورتان ایک دن میں نہیں ہوتا ہے جو ہمارا ورشوں سے چل رہا ہے دماغی جو سٹ اپ بنا ہوا مائنٹ اپ بنا ہوا ہے ایک دن میں چینج نہیں ہوتا ہے اس کی سروات میں نے آج کر دی ہے اس کی بیج ہم نے بھو دیا ہے جب ان کا سونچ پرورتان ہوگا ان کا دسٹی کون پرورتان ہوگا ان کو کچھ کام دینا پڑے گا تو سونچ دسٹی کون پرورتان کے ساتھ جو نئے کام ملیں گے نئے ستی بنے گی تو نشطی طور پر مجھے لگتا ہے کہ ابھیت کام سے ان کو مکتی ملے گی اس دن سامنے میں نشطیت کام کروں گا ہمارا جلا ادھوک جلا بھی ہے یہاں بہت سارے فیکٹریاں ہیں بہت سارا کام ہیں کہتے ہیں نا کہ اگر ہونر ہے اگر دسٹی کون سہی ہے تو اچھے ہی کام ہوں گے اگر ہونر ہے دسٹی کون گلت ہے تو گلت کام ہوگے تو ہونر تین کے پاس ہے پورا پورا ہے اس کلڈ لوگ ہیں ان کو ہم کو صحیح راستہ بکھانا ہے اس کے لیے بکلپ اور کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کی بھی میں تلاز کروں گا بڑے ہی پویتر مقصد کے ساتھ میعا پہ آج کھوٹلا میں بیٹھک کی گئی ہے اور نشیط طور پر اس پریاس کے بہت ہی بہت سکھد پہنم آنے کے امید ہے سابیر خان NGTV دھار